بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں جی اپنی کتاب نکال لیا آپ نے تو آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ امیلشن یعنی شیرہ اس کے بارے ہم پڑھیں گے کتاب میں یہ سوال بہت اہم ہے اور یہ تقریباً ہر امتحان میں آیا ہے کسی ایک ایک امتحان میں شاید نہ آیا ہو لیکن یہ بہت سے امتحانات میں یہ سوال لازمی آیا ہے تو شیرہ کی اقسام شیرہ بنانے کا طریقہ شیرہ کیا چیز ہے اس بارے میں آپ کو بتاتے ہیں شیرہ دو نا حل پذیر مایات کا امیزہ ہوتا ہے یعنی جو چیزیں حل نہیں ہو سکتی ہیں آپس میں ان کا ملاب مشکل ہے یعنی انہیں کہا جا سکتا ہے دو نا حل پذیر اشیاء کا امیزہ امیزہ دو نا حل پذیر اشیاء کا امیزہ شیرہ کہلاتا ہے تو دو نا حل پذیر چیزیں کون سی ہیں تیل اور پانی آئل اینڈ وارٹر تو یہ پانی اور تیل دونوں آپس میں مکس نہیں ہوتے ان کو زبردستی مکس کیا جاتا ہے زبردستی مکس کرنے کے لیے پھر کچھ اصول ہوتے ہیں ان اصولوں کو بھی مدے نظر رکھا جائے گا لیکن یہ مکس کیوں نہیں ہوتے علیدہ کیوں ہو جاتے ہیں یہ اس کی تھوڑی سی آپ کو میں تاریخ بتا دوں کہ پانی ایک تو دو طرح کا شیرہ ہے پانی میں تیل کا شیرہ اور دوسرا ہے تیل میں پانی کا شیرہ جو مسلسل سطح کی صورت میں قائم ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور جس کی سطح کم ہوتی ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے منحل ہوتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے جو محلل ہے وہ نیچے ہوتا ہے یعنی اگر پانی میں تیل کا شیرہ ہے تو پانی کے اندر تیل تیل اس کا مطلب ہے کم ہوگا اور پانی زیادہ ہے جب اس کو کسی چیز میں شامل کر کے اسے ہلائیں گے تو وہ بری کترات جتنا زیادہ ہلائیں گے اتنے ہی بری کترات کی شکل میں وہ مکس ہو جائے گا لیکن تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں اسے تو کترے بننا شروع ہو جائیں گے پھر کترے ایک دوسرے سے آپ اس میں ملنا شروع ہو جائیں گے ملتے ملتے کترے بڑے ہونا شروع ہو جائیں گے اور ایک وقت آئے گا کہ کچھ دیر کے بعد تیل جو وہ اوپر جمع ہو جائے گا پانی نیچے بیٹھ جائے گا یعنی سارے کا سارا ساف ہو کے اوپر آ جائے گا تو اب ہمیں دوا کی شکل میں اسے مکس کرنا لازمی ہے یہ تو یعنی پانی میں تیل کا شیرہ ہے اس کو آئے لکھیں گے ادھر سے پڑھیں گے تو اردو میں جب پڑھیں گے تو پانی میں تیل پانی پہلے لکھا جاتا ہے دوسری طرح سے اگر انگلش میں لکھیں گے تو پھر پہلے آئل لکھیں گے آئل ان وارٹ یعنی تیل پانی میں ادھر سے پانی میں تیل یعنی دونوں کی لکھائی میں پڑھنے میں تھوڑا سے الٹ ہو جاتے ہیں لیکن تھوڑا سے اس کو سمجھنا پڑے گا جو زیادہ مقدار میں ہے وہ مسلسل سطح کی شکل میں نیچے ہوگا اور جو کم چیز ہے وہ اوپر کی سطح پہ ہوگا جس طرح کہ یہ مچھلی کا تیل ہے اگر اس کو پانی میں حل کرتے ہیں تو یہ کریم کی شکل میں اوپر آ جائے گا یعنی محسوس ہوگا جیسے کریم اوپر جمع ہوئی ہے جب اس کو ہم یعنی یہ تیار کرتے ہیں پانی میں تیل کا شیرہ تو یہ پانی زیادہ ہے اور تیل کم ہے اسی طریقے سے جو تیل میں پانی کا شیرہ ہے اس میں پانی کم ہے اور تیل زیادہ ہے وہ وارٹر این آئل ہو گیا جی انگلش میں پڑھنے سے تھوڑا سا یہ اولٹ پڑھنا پڑے گا اردو میں تھوڑا سا سیدھا پڑھنا پڑتا ہے اسی طریقے سے اس کو جانچنا پڑتا ہے اب یہ شیرہ تو ہم نے بنا لیا اس کی پہچان کیسے کریں گے اس کو پرکھنا کیسے کہ یہ تیل والا شیرہ یا پانی والا شیرہ یعنی تیل اس میں زیادہ ہے یا پانی اس میں زیادہ ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو پوٹاشیم پر میکنیٹ جسے پنکی کا جاتا ہے اس کا پنک کلر ہوتا ہے سرک کلر ہوتا ہے اسے لال رنگ بھی کہتے ہیں ہم پانی میں تیل کا شیرہ روح ہے تو اس میں اس کو ڈالیں گے وہ پانی میں حل پذیر ہے فور ہی جا کہ اس کو سرک کر دے گا لال رنگ ہو جائے گا پنک کلر اس کا ہو جائے گا تو اس میں سے نظر آئے گا مسلسل سطح جو پانی والی ہے وہ سرک ہو جائے گی مکمل طور پر تو ہم یہ سمجھیں گے یہ پانی میں تیل کا شیرہ ہے پانی زیادہ ہے تیل کم ہے تو اس سے پہچان ہو جائے گی دوسری اس کی پہچان کا دیکھا ہے اگر یہ سرک نہ ہو یہ کتروں کی شکل میں سرکی آئے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ تیل میں پانی کا شیرہ ہے یعنی پانی تھوڑا جہاں جہاں پر پانی تھا وہ سرک ہو گیا باقی تیل میں اس کا رنگ نہیں آیا وہ لہٰذا کترات کی شکل میں ہے تو پانی تھوڑا اس کا تو اس کی یہ پہچان ہوگی یہ تیل میں پانی کا شیرہ ہے اب اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم برکی رو گزار کے دیکھتے ہیں اگر یہ پانی زیادہ ہے اس میں سلسل سطح والا پانی ہے تو اس میں سے برکی رو گزر جائے گی اور اگر تیل زیادہ ہے پانی کم ہوا تو برکی رو اس میں سے نہیں گزرے گی تو اس سے اس کی پہچان ہو جائے گی کہ یہ کون سا ہے اسی طریقے سے جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ مچھلی کے تیل کا جو شیرہ ہوگا وہ اوپر کریم کی شکل میں اوپر آ جائے گا کریم حسوس ہوگی تو اس سے پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ مچھلی کے تیل کا شیرہ ہے تو اس شیرے کو قائم رکھنے کے لیے کہ یہ کترات کی شکل میں الیدہ نہ ہو پانی سے مکس ہو جائے تو اس میں جب یہ پانی میں مکس کریں گے اس کو علائیں گے تو بری کترے بن جائیں گے ان کے اندر ایک خلاہ ہوتا ہے اس خلاہ کو پر کرنے کے لیے اس میں ایک امیلسی فائنگ ایجنٹ یعنی شیرہ سات آمل جی سے کہا جاتا ہے وہ اس میں شامل کریں گے امیلسی فائنگ ایجنٹ بہت سے ہیں بہت سے ان کی قسمیں ان کو آگے بتایا جائے گا لیکن سب سے بہترین جو قسم ہے وہ ہے گوند یعنی اکیشیا گم اکیشیا جو ہے یہ بہترین امیلسی فائنگ ایجنٹ شیرہ سات عامل ہے اگر اس کو آپ اس میں شامل کریں گے جس طریقے سے اس کو فارما کوپیا میں لکھا ہوا ہے تیار کیا ہو اس کے اندر ڈالیں گے تو وہ قطرات کے اندر جو وقفہ ہے جو اس میں خلا ہے اس کو پر کر دیں گے قطروں کو آپ اس میں ملنے نہیں دیں گے جب قطرے آپ اس میں ملنے نہیں ملیں گے نہیں تو وہ ایک سے بڑا قطرہ نہیں ہوگا اور لیدہ ہونے کی کوئی چانسری ہوں گے بریق قطرات کی شکل میں وہ ملشن آپ کا تیار ہو جائے گا تو سب سے بہترین جو ہے اس میں شیرہ سات عامل وہ ہے گمہ کیشیہ تو شیرہ سات عامل جو اچھا شیرہ سات ہے اس کی پہچان کیا ہے تو شیرہ سات عامل وہ اضافی اجزاء ہیں جو کسی شیرہ کو مستاقم بنانے کے لیے استعمال کی جاتے ہیں ان کی دو اقسام ہیں پانی میں حال پذیر شیرہ سات عامل جو پانی میں تیل یعنی آئل ان وارٹر کا شیرہ بنانے میں مددگار ہے مثلا گم اکیشیا اور گم ٹرے گاکنٹ تیل میں حال پذیر شیرہ سات عامل جو تیل میں پانی یعنی وارٹر ان آئل قسم کا شیرہ بنانے میں مددگار ہیں کیلسیم کیلسیم کے سابن مکھیوں کا موم بغیرہ یعنی دونوں قسم کے شیرے کے لیے یہ چیزیں زیادہ اہم ہیں یعنی گوند اکیشیا اور گم ٹریکا گنت یعنی گوند کتیرہ اور اسی طریقے سے تیل میں پانی کا جو شیرہ ہے وہ ہے اس کو امیلسی پھائنگ اجنڈ جو اس کے لیے بیتر ہے وہ کیلشیوں کے سابن اور مکھیوں کا موم ہے تو اچھے شیرہ ساز عامل کی خصوصیات کیا ہیں ایک اچھا شیرہ ساز عامل مندرجہ خصوصیات کا یعنی اس میں ہونی چاہیے ایسے مایات کے وسیع تر جوڑوں میں مستقم ہونا چاہیے یعنی اسے جتنے بھی تیل ہیں جتنی قسم کے بھی یہ شیرے بنائے جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ یعنی جوڑوں کو یہ مستقم رکھنے کے لیے استعمال ہوتے ہوں اسے یعنی جو شیرہ تیار ہو وہ باریک ذرات پر مجتمل ہو سٹور کرنے حرارت ٹھنڈ تیزاب اساس اور نمکیات کے اثرات سے متاثر نہ ہو یعنی ایسٹ بیس سے اس کی تبدیل نہ ہو یا اسے گرمی اور سردی کا اثر نہ ہو اس پر نمکیات کا اثر بھی اس پر نہ ہو یعنی دیل تک وہ محفوظ رہے اس کے علاوہ بیکٹیریا کاکائی فپونت فنگس وغیرہ کے تقریبی عمل سے بھی محفوظ رہے سستا اور بے ضرر ہو یعنی جو آپ عمل سیفائنگ ایجنٹ اس میں شیرہ ساز عامل شامل کرنا چاہتے ہیں اس میں یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ آسانی سے مل جائے سستا ہو دوا کو قائم رکھے زیادہ دیر تک اور اس کی تاثیر پر اثر انداز نہ ہو یہ اس کے خصوصیات ہیں اچھے شیرہ ساز عامل کی تو شیرہ ساز عامل جو ہے عام طور پر تیل اور پانی کا مکچر تیار کی جائے تو وقتی طور پر دونوں ماہ آپس میں حال ہو جاتے ہیں جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا لیکن کچھ دیر بعد رکھا رہنے سے تو تیل اور پانی الگ ہو جاتے ہیں شیرہ ساز عامل وہ ایجنٹ ہیں جن کی موجودگی میں یہ دونوں ماہات الگ نہیں ہوتے بلکہ مسکل طور پر ایک امیلشن تیار کرتے ہیں مثلا گوند کتیرہ انڈے کی زردی وغیرہ جو اچھے شیرہ ساز عامل ہیں ان کی ایک ترتیب ہے جس ترتیب سے میں آپ کو بتاؤں گا اسی ترتیب سے ان کی خاصیت ہے سب سے پہلے گم اکیشیا حامن دستے میں عام استعمال کے لیے یہ بہترین شیرہ ساز عامل ہے ڈسپنسری اور فارمیسی میں یہ عام استعمال کے جاتا ہے کیونکہ اس میں ایک اچھے شیرہ ساز عامل کی تمام خصوصیات موجود ہیں اس کے بعد اگلا نمبر ہے گوند کتیرہ یا ٹریک آکنٹ یہ ایک اچھا شیرہ ساز عامل نہیں ہے اور اس سے کم کوالٹی کا شیرہ بنتا ہے تیل کے بڑے کترے بن جاتے ہیں لیکن کسی اچھے شیرہ ساز عامل کے ساتھ ملایا جائے تو اچھا شیرہ تیار ہوتا ہے لہذا اکثر شیرے جو تجارتی بیمانے پر تیار کی جاتے ہیں ان میں سے اکیشیہ کے ساتھ استعمال کی جاتا ہے یعنی تجارتی بیمانے پر جو شیرے تیار کی جاتے ہیں اس میں گم اکیشیہ ہی استعمال ہوتی ہے کیونکہ اس سے بری قطرات بنتے ہیں اور وہ دعا محفوظ رہتی ہے اس کے بعد اگلا ہے اگار یہ بھی ایک اتنا اچھا شیرہ ساز عامل نہیں ہے لیکن جب کسی دوسرے شیر مثلا اکیشیہ کے ساتھ استعمال کی جاتا ہے اس میں بھی اکیشیہ یعنی گوند کا استعمال کیا جاتا ہے ساتھ ملایا جاتا ہے تو ایک اچھا شیرہ تیار کرنے میں مفید ہے یہ محلول کی شکل میں استعمال کی جاتا ہے یہ زیادہ تر درجہ عارت پر مائے ہوتا ہے اور چالیس سینٹی گریٹ درجہ عارت پر جیلی بن جاتا ہے یعنی یہ اگار جو ہے چالیس سینٹی گریٹ پر جب یہ کم سے کم آئے گا تو یہ جیلی بن جائے گا جم جائے گا اسے گڑا کہا جاتا ہے یہ سخت ہوتا ہے یہ ٹھوس شکل اکتیار کر لیتا ہے چالیس سینٹی گریٹ سے عام درجہ عارت پر یہ ٹھوس ہوگا اور زیادہ درجہ عارت پر یہ مائے ہوتا ہے تو اسی طریقے سے انڈے کی زردی اگ یاک مچھلی کے تیل کا شیرہ تیار کرنے میں یہ بہترین شیرہ ساتھ عامل ہے اس کے علاوہ شیرہ کو مختلف نمکیات کے اثر سے محفوظ رکھتا ہے جیلیٹن حامن دستہ کا اگر استعمال کیا جائے تو اس کا استعمال بیرونی استعمال کے شیرہ بنانے کے لیے کیا جاتا ہے اسی طریقے سے سابن یہ بھی اچھا شیرہ ساتھ عامل ہے اور کافی قسم کے شیرہ بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے یعنی بیرونی استعمال کے لیے ہوتے ہیں یہ جس میں سابن یا جیلیٹن وگرہ ڈالی جاتی ہے لیکن اس کا استعمال بیرونی استعمال کے شیرہ بنانے کے لیے کیا جاتا ہے قوائی لے جا اسی طرح کانڈرس ہے تحفظی اجنٹ ہیں تو تحفظی اجنٹ جو اس میں شامل کیا جاتے ہیں عام طور پر شیرہ میں گوند یا دیگر شیرہ ساتھ عامل استعمال کی جاتے ہیں جو کہ جراسیم کی پروشت کا سبب بن سکتے ہیں اس کی روک تھام کے لیے الکوہل بنزوک ایسٹ وغیرہ تحفظی اجنٹ کے طور پر بھی شامل کیے جاتے ہیں یعنی ان میں جراسیمی سرائط اختیار کرنے کا ڈر ہوتا ہے اور اس میں اگر الکوہل اور بنزوک ایسٹ یہ بفرز ہوتے ہیں جو دوا کی تاثیر کو قیم رکھتے ہیں دوا کو زیادہ دیتا ہے یعنی اس کی اکسپیری ڈیٹ لمبی کر دیتے ہیں زیادہ جلدی خراب نہیں ہوتے بنزوک ایسٹ ایک بفر ہے جو دوا کو خراب نہیں ہوتے جراسیم سرائط محفوظ رکھتا ہے اسی طرح الکوہل بھی انٹی سپٹک ہوتا ہے اس میں بھی جراسیم سرائط نہیں ہوتی یہ دوا دیر تک قائم رہتی اپنی اصل حالت میں تو یہ اس کے طریقے تھے جو آپ کو بتا دیئے انشاءاللہ کل آپ کو اگلا بتایا جائے گا یعنی مایکرو بیالوجی کے بارے میں پڑھا جائے گا تو انشاءاللہ کل ہم مایکرو بیالوجی کے بارے میں پڑھیں گے و السلام